بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی سیلف کنٹرول کے بارے میں پتہ ہے سیلف کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو سچ بات بتاؤں اگر میں ون لائن میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دوں تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو حاصل کر لیا نا تو اپنی زندگی بدل جائیں گے اگر ایک چیز نے مجھے سب سے بہت فائدہ مند کیا ہے مجھے ذینی مریض سے لائکے لائف کوچ تک لائی ہے نا زندگی میری تو وہ تھی سیلف کنٹرول اگر میں سیلف کنٹرول کر سکتا ہوں تو آپ بھی اپنی ذات کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ بھی اپنے تھوٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان آپ دیکھ لی جائے گا اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ وہ ہر چیز کو ہر جذبے کو ہر رشتے کو ہر الفاظ کو ہر سوچ کو ہر وقت کے وقات کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہوگا وقت پہ رکھتا ہوگا تو ہی وہ کامیاب ہوگا اور اس کے برقس آپ ایک ایسے انسان کو دیکھئے گا کہ جو ناکام ہوگا اب کامیاب جو ہوگا اس کا سیلف کنٹرول ہوگا خود پہ کیونکہ وہ سیلف کنٹرول ہے تو وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے ناکام انسان کیسے ناکام ہوتا ہے وہ اپنے رشتوں کو وہ اپنے جذبوں کو وہ اپنے ناتوں کو اپنے الفاظ کو اپنے جذبات کو اپنی سوچ کو اپنے بہکتے ہوئے قدموں کو اور وقت کے وقات کو ان پہ نہیں رکھتا جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ نہیں کرتا جہاں محبت کرنی ہے وہاں محبت نہیں کرتا جہاں اسے لائف میں کوئی اپرچنیٹی ملے وہاں اپرچنیٹی کو اویل نہیں کرتا کوئی اچھا انسان ملے تو اس کے ساتھ برا کرتا اور برے انسان سے اچھے کی امید رکھتا ہے لائف میں کچھ کرنا ہو تو اس کو وہی روک دیتا اور جب نہیں کچھ کرنا تو کرتا ہے جہاں غصہ کرنے کا وقت تھا وہاں محبت دکھا دیتا اور جہاں محبت دکھانے کا وقت ہوتا ہے وہاں غصہ دکھا دیتا ہے یہی بیسک ریزن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے ناکام وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کو بھی اپنے کنٹرول میں حاصل اس کو نہیں کیا کوئی بھی اوور تھنکر ہے وہ کیا کرتا آپ کو کمپلین نظر آئے گا کہ مجھے اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہے مجھے نیگٹیو تھنکنگ بہت زیادہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی ذات اس کے کنٹرول میں نہیں وہ جب چاہے تب وہ اپنی اوور تھنکنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتا میں سچ بات آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز میں نے پریکٹس سے سکھی ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا believe me you will change آپ کی لائف بدل جائے گی لائف کیسے بدلے گی صرف اس کلیے سے کہ اگر ہم خود کو بدلیں اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں دماغ یا تو آپ کو کنٹرول کرے گا یا آپ دماغ کو کنٹرول کرے گا اور جس دن آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیا آپ نے اپنی ذات کو کنٹرول کر لیا دماغ ادھر 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 منکی مائنڈ ہوتا ہے ادھر ادھر بٹکے گا میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں آپ نے کہا ہے نہیں بیٹے چک خموشی سے اب جو میں چاہتا ہوں تم نے وہی کرنا ہے تم نے کچھ اور نہیں کرنا کیا آپ کی ذات آپ کے اختیار میں ہے میں آپ کو چھوٹا سا ایک ٹیسٹ دیتا ہوں سٹورنٹس کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سپیسیفک ایک ٹائم کے لیے پڑھیں اگر وہ سپیسیفک اس ٹائم کے لیے پڑھ سکتے ہیں ان کے دماغ میں جو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں اور وہ ان خیالات کے پیچھے لگ کے کچھ کرنے لگ پڑھتے تو اس میں ان کے ان کی سیلف کنٹرول نہیں ہے ان کو اپنے سیلف کنٹرول کو انہینس کرنا چاہیے آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو اپلائی کر لیں اگر آپ ہاؤس وائف ہیں کوئی کام کر رہی ہیں پرٹیکلر ٹائم کے لیے اور وہ چیز آپ پورا نہیں کر پاتی یا آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں آپ کا مائنڈ ادھر جمپ کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کی ذات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے سیلف کنٹرول کو آپ دیکھیں دسٹریکشنز یہ ہوتی ہیں یہ دسٹریکشنز جیسے کہ موبائل کا استعمال کچھ کام کر رہے ہیں تو پانی کا خیال آنا کھانے کا استعمال خیال آنا سٹریڈی کر رہے ہیں چوچو کا خیال آجانا کسی کام کا خیال آجانا یہ نیچرل ہے یہ ہماری سب پرسنیلٹیز ہوتی ہیں یہ سب کو آتے ہیں ان کو آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سچ ہے آپ کو موبائل کا بھی استعمال کرنا ہے آپ کو پانی بھی پینا ہے آپ کو کھانا بھی کھانا ہے لیکن اس پرٹیکلر ٹائم میں آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کام کے اوٹنٹ ہے اگر آپ سٹریڈی کر رہے ہیں تو آپ کو سٹریڈی کرنی ہے اگر آپ ککنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ککنگ کرنی ہے اگر آپ کسی سے گوسب کر رہے ہیں اور اگر آپ کسی کے پاس بیٹھ کے اس کو کوئی سمجھا رہے ہیں تو آپ نے اس کو سمجھا رہے ہیں یہ ہے سیلف کنٹرول دسترکشن آئیں گی آپ کو بٹکائیں گی بٹا آپ نہیں بٹکو گے سیلف کنٹرول حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں جہاں گصہ کرنا ہوگا وہاں گصہ کریں گے جہاں ہمیں نراز ہونا ہوگا وہاں نراز ہوں گے جہاں ہمیں انشیس ہونا ہوگا وہاں ہم انشیس ہوں گے جہاں ہمیں کسی کی بات سننی ہوگی وہاں ہم سنیں گے اور جہاں کسی سے بات کرنی ہوگی وہاں ہم بات کریں گے ہم جلدباز نہیں ایک پروپر جو ہے نا وہ لسنر بنیں گے جلدباز کبھی بھی گوگل لسنر نہیں ہو سکتا ہماری پروکاسٹینیشنز کی جو عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے وہ ختم ہو جاتی ہے کنٹرول ہو جاتی ہے میں نے جب سلف کنٹرول کو حاصل کیا تو میں نے دیکھا میری زندگی بہت زیادہ بدل گئی آپ بھی نوٹیس کیجئے گا کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ بدل جائے گی سلف کنٹرول میں جم کرنے سے پہلے میں جو لوگ بھی میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور چینل کو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرنے میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے لیکن اس سے مجھے بڑی موٹیویشن میں دے گی پھر میں اسی طرح موٹیویشنل ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ اس کو سبسکرائب کرو چینل کو آپ کی سبسکرائب کی اسے بہت زیادہ ضرورت ہے ایک بات جو ہے نا وہ اس کے سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پریویس ایکسپرینسز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا سلف کنٹرول کیا ہوگا فرض کریں سٹوئنٹس کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ سٹوئنٹس میں اس چینل پر بہت زیادہ آپ ایک دن سٹڈی کرنے بیٹھے آپ کو تھوٹ آیا کہ یار پہلے میں پانی پلوں یا پہلے میں کچھ کھالوں یا پہلے میں کچھ اس طرح کا کرلوں یا چوچو کرلوں آپ اٹھے وہاں سے پانی پینے گے واشروم گے پھر جب آپ وہاں سے اٹھے تو پھر آپ واشروم کے بعد آپ نے موبائل پکڑ لیا کہ ہاں یار ایک پوسٹ لگائی تھی میں نے دیکھتا ہوں کتنے لائکس آئے یا یار میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی تھی دیکھتا ہوں کتنے ویوز آئے یا میں نے اپنے دوست کو کمنٹ کیا تھا دیکھتا ہوں اس کو کیا آیا موبائل کی طرف گیا موبائل سے پکڑا پھر اس کی چیٹنگ کی طرف ووٹس ایپ آپ دیکھی گا وہ جو فوکس تھا اس کو وہ جو فوکس تھا اس کو ریٹین کرنے میں آپ کو کتنی انرجی لگ جائے گی تو آپ پھر اس کام کو دوبارہ کرنے سے اکتائیں گے یہ ایک بار ہو گیا پھر دوسری بار جب بھی آپ بک پڑھیں گے آپ کے خیال آئے گا کہ مجھے واش روم جانا ہے مجھے پانی پینا ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کا ایکسپیئنس ہو جائے گا اب یہ آپ کا ایک پیٹرن ڈیویلپ کر دے گا اس پیٹرن کو بریک کرنے کا بس فارمولا یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ مائنڈ میں علام لگا لیں کہ بھائی میں نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے موبائل فون کو دور رکھنے پانی شانی آپ پورا کر لیں واش روم آپ چلے جائیں اور اس پورے ایک گھنٹے ادھر ادھر کے جو بھی خیال آئیں ان کو آنے دیں فائٹ نہ کریں ان کو روکے نہیں جسٹ آنے دیں ان کو چلنے نہیں آپ اپنا کام کریں خیالوں کو اپنا کام کرنے دیں اور دوسری چیز آپ بی کیرفل آپ نے اپنے خیالوں کو پہلے سننا ہے پھر ایکٹ اور ری ایکٹ کرنا ہے آپ اگر ان خیالوں سے بھاگیں گے کہ مجھے یہ خیال کیوں آ رہے ہیں مجھے یہ خیال تنگ کر رہے ہیں تو آپ اتنا زیادہ ان میں اولد جائیں گے فسٹ خیال کو آنے دیں خیال کو آنے دیں جو وہ چل رہا ہے اس کو چلنے دیں آپ اپنا کام کریں ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو ری ایکٹ کرنا ہے کی ری ایکٹ کرنا ہے اب ایسے نہیں کہ آپ کو خیال آ رہا ہے کہ اگر میں چلے کے اوپر دودھ رکھ کے آئی تھی یہاں رکھ کے آیا تھا وہ بائل ہو جائے گا اور آپ نے سچ میں دودھ رکھا ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں مجھے پڑھنا ہے نہیں یہ بات غلط ہوگی نا آپ نے ری ایکٹ کرنا ہے یہاں آپ نے جانا ہے دودھ کی آج بند کر کر آنے اور پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے most of the time کی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری بات سنتے نہیں ہیں اور ری ایکٹ کرنا ہے ہم ری ایکٹ کرنا ہے یہ جو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے یہ بہت ہمارے لئے ختمناک ہوتا ہے غصے کا سب سے بڑی جو بیسک ریزن ہوتی ہے وہ ری ایکشن ہوتا ہے بیڈ حیبٹس پہ بنی میری ویڈیو ہے وہ میں ویڈیو بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ لازمان دیکھئے گا وہ آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گی کہ جو لوگ کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ بیڈ حیبٹس کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کوئی بات کر رہا ہے تو فسٹ لسن کیئر فولی اگر آپ کو کوئی تھوٹ آ رہا ہے فسٹ لسن کیئر فولی آپ اس کو سن کے پھر ایکٹ یا ری ایکٹ کریں اگر آپ ویڈاؤٹ ایکٹ اور ری ایکٹ کے اس فارمولے کے اندر ہی آ جائیں گے اور ری ایکشن ہی کرتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ اپنے ہر تھوٹ پر ایکٹ کر دیں گے آپ اس بندے کے جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا ہمیں کوئی بندہ ہم نے مائنڈ میں برا بنا لیا اب وہ بندہ ہم سے بات ہی کرتا ہے میں غصہ آتا ہوں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہی بات نہ کمپلیٹ کریں اور ہم اس سے لڑنا شروع کر دیں ایسی سچویشن میں صرف دو گہرے سانس لیں آپ کا جو یہ کنیکشن بریک ہو گیا ہے کیونکہ غصہ ہمارے کانشیس نس کو ختم کرتا ہے مطلب اس کے کنیکشن کو بریک کرتا ہے تو وہ کنیکشن پھر سے بہال ہو جائے گا نیا اکسیجن جائے گا نیا کنیکشن بہال ہو جائے گا پھر آپ اس کی بات کو سنیں then act to react کریں first listen carefully listen carefully کی عادت اپنائیں یہ عادت آپ کی اس self control کو بڑا کرنے میں بہت زیادہ آپ کی help کرے گی اور ہر طرح کے نیگیٹیو تھوٹ کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کوئی نیگیٹیو تھوٹ ہے آتا ہے آئے اسے جانے دے let him go اسے تھوڑا observe کریں کوئی خیال ہے یہ ہو جائے گا آپ اپنے آپ سے کہیں ہو جائے گا تو ہو جائے I don't care مجھے فرق نہیں پڑتا میں خوش ہوں اپنے زندگی میں موت کے بارے میں اگر کوئی خیال آتا ہے میں مر جاؤں گا تو اپنے آپ سے ایک ہی چیز کہیں مرنا ہے سب نے ہے میں مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا موت زندگی کی حقیقت آپ اسے deny نہیں کر سکتے کچھ بڑا ہو جائے گا ہو جائے بڑا ہو جائے بڑا مجھے فرق نہیں پڑتا یہ چند لائنیں آپ زندگی میں یاد کر لیں یہ آپ کے self control میں آپ کو بہت زیادہ help کریں گے اپنے ہر thought سے خود کو الگ کر کے سب کے ساتھ جوڑ دیں کوئی بھی خیال آئے آپ نے اپنے آپ سے یہی کہنا ہے یہ مجھے اکیلے کو نہیں آتا یہ تو سب کو آتا ہے مفتلف studies میں دیکھا گیا جو چیز سب کے سا کمبائن ہوتی ہے اگر pain کی آپ بات کریں اگر فرض کریں آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے اور وہ صرف آپ کو لگی ہے تو آپ کو اس کا درد زیادہ ہوگا لیکن اگر وہی چوٹ مفتلف لوگوں کو لگی ہے تو آپ کو اس کا درد کم ہوگا یہ ازماع کے دیکھ لیجئے گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کون مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں اگر ہماری ہماری کلاس میں کوئی ایک لڑکا فیل ہوتا ہے تو اس لڑکے کو بڑی embarrassment جنم محسوس ہوتی ہے لیکن اگر اس کے گروپ کے سارے لڑکا فیل ہو جاتے ہیں تو اس کو اتنی embarrassment فیل نہیں ہوتی کیونکہ جب pain یا failure مرد مطلب مفتلی طرح پہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے تو اپنے درد کو depersonalize کر دیں کہ یہ تو سب کو خیال آتا ہے مجھے آتا ہے تو کیا ہو گیا نماز نماز ریگلرلی بیسس پہ پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ کو کسرس سے یاد کریں جن لوگوں میں believe strong ہوتا ہے ان لوگوں کی self control زیادہ ہوتا ہے اور شورٹس کو میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں پہ ریگلرلی بیسس پہ عمل کریں اور within a days ایک کام کریں ابھی اپنی situation لکھ کے رکھیں اور ان پہ عمل کرنے کے بعد اپنی situation لکھیں مطلب اس کا comparison کریں وہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا walk and exercise یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہماری self control کے لیے بہت زیادہ اچھی good books اچھی کتابیں پڑھیں اچھی کتابیں پڑھنے سے بھی جو ہے وہ ہمارا half the strong ہوتا ہے ہمارا self control زیادہ ہوتا ہے کیونکہ empty mind جو ہوتا ہے وہ شیطان کے زہر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس صرف غصہ ہوتا ہے یا بلا وجہ کی بحث ہوتی ہے اچھا کھائیں serotonin rich foods کا استعمال کریں serotonin rich foods پہ ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ لازمان استعمال کریں ان کا آپ کی positive thinking سے self control سے بہت زیادہ اہم تعلق ہے کیونکہ جو بندہ physically fit ہوگا وہی mentally fit ہوگا positive thinking کریں positive thinking بھی آپ کے self control کو بہت زیادہ کر دی ہے negative thinking جو ہے نا وہ انسان کے self control کو کھا جاتی ہے اس کے غصے کو اتنا زیادہ enhance کر دی ہے کچھ چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی positivity کو بھی بڑھائیں گے آپ کے self control کو بھی بڑھائیں گے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہی آپ کو results ملیں گے اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر results ملیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ جو ہے وہ useful ہو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے useful ہو تو اسے خود بھی اس کو apply کریں اور اسے دوسرے تک بھی شیئر کریں آپ نے بہت خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ